نمسکار دوستوں آج آپ کا پالمی سریگین چیلن میں ایک بار پھر سے سواگت آئے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ستائیس سال محلے کے واسطویق ہاتھ کا بھی سلیسن کریں گے سب سے پہلے ان کا پہلا سوال ہے کہ میری محریز کب ہوگی اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ میری لائف کیسے رہے گی تو دوستوں ہاتھ ہیلی کے مطابق ان کی انگلیاں چھوٹی ہیں ایسے لوگ فاسٹ نیڈے لینے والے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی ہم بودھ کی فنگر کو دیکھتے ہیں یہ بودھ کی فنگر ہے بودھ کی فنگر سن کے پہلے پور تک پہنچ رہی ہے اور یہ بودھ کا جو پربت ہے یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے وہ بھار دیئے ہوئے ہے اگر بودھ کا پربت اٹھا ہوا ہوتا تو ایسے جو بھیکت ہوتے ہیں وہ تیج بدھی والے ہوتے ہیں بولے میں کسل ہوتے ہیں اچھا وقتہ ہوتے ہیں خس مجاج والے ہوتے ہیں بولنے کی کلا اور سندر ہوتے ہیں اب ان کی انگلیاں پہلے پور تک پہنچ رہی ہیں تو ان کی بیسک سفلتہ آسانی سے مل جاتی ہے ایسے بھیکت تیج بدھی والے یاد داست اچھی ہوتی ہے منی مینیجمنٹ کی چھمتہ ہوتی ہے چیزوں کو اچھی طرح سے سمال کر رکھنے والے ہوتے ہیں اب ان کا جو یہ بدھ کے پربت پر یہ کھڑی لائنے ہیں یہ کھڑی لائنے ایسے لوگ دو تین بھاسوں کا گیان رکھتے ہیں اب ہم ان کے سن کی فنگر کو دیکھتے ہیں سن کی فنگر بلکل سیدھی ہے اور گروہ کے پربت سے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے تو اس کا سنکیت بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ تھوڑے سے ادھک پریسرم کرتے ہیں اور ان کو سفلتہ ملتی ہے اور اپنے کاریوں کو بڑے سمپونڈ جھنگ سے کرتے ہیں اور لائف میں ان کو تھوڑا سا سنگھرس کرنا پڑتا ہے اور ان کے جو سن کی فنگر کے نیچے سن کا ماؤنٹ ہے وہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اور اس کے سن کی ریکھا کو کاٹ رہی ایک ریکھا ایسے لوگ اپنے پیتا کے ساتھ سمبند اچھے نہیں ہوتی ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے ہوتا تو ہے لیکن تھوڑی سی ڈیلے کر کے ہوتا ہے ان کو تھوڑی سی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سنی کی فنگر کو دیکھتے ہیں سنی کی فنگر بلکل سیدھی ہے اور سنی کا ماؤنٹ تھوڑا سا یہ دبا ہوا ہے اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ ایک آکی ہوتے ہیں اکیلے میں ان کو رہنا پسند ہوتا ہے اور سمان روپ سے ایسے لوگ ان کے دوست بہت کم ہوتے ہیں اور اپنے کرم پر بھی سواس رکھتے ہیں اور یہ سنی کا پربت سن کی پربت کی طرف جھکا ہوا ہے جب سنی کا پربت سن کی طرف جھکا ہوتا ہے تو ایسے لوگ صبح اٹھنے میں دکت محسوس کرتے ہیں اب یہ ہم گروہ کی فنگر کو دیکھتے ہیں گروہ کی فنگر بلکل سیدھی ہے اور تھوڑی سی سنی کی طرف جھک رہی ہے تو اس کا مطلب ایسے لوگ کافی دھارمک نیجر کے ہوتے ہیں بولی بانی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرے کی سیوہ بھاؤنا ان کے اندر بھرپور ہوتی ہے اور دوسرے کے ریسپیکٹ کرنا مان سمان کرنا ان کے لائپ میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافی اچھے سوابھاؤ کے ہیں اب یہ گروہ کا تھوڑا سا پربت اٹھا ہوا ہے جب گروہ کا پربت اٹھا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا سنی کی طرف جھکا ہے لیے ہو تو ایسے لوگ تھوڑا سا کسی نہ کسی ایک بات کو لے کر گھر میں کلیس کا کارن بنتا ہے جس کی وجہ سے پورے گھر کا محول بگڑ جاتا ہے اب ان کے ہم انگوٹھے کا پربت دیکھتے ہیں یہ انگوٹھے کا ان کا جو پرب ہے یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جھکاو لیے ہیں یہ جب جھکاو لیے ہوتا ہے ایسے لوگ فلیکسبل ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ارجسٹمنٹ ہو جاتے ہیں اپنے نیچر کو دوسرے کے ساتھ کمبینیشن کرتے ہیں اور یہ سیکنڈ پور ان کا جو ہے یہ مجبوط ہے تو اپنے ہیتوں کی رچھا بھی کرنا جانتے ہیں اور یہاں پر ایک بدھا آئیز بنا ہوا ہے جس کو کافی تیز مائنڈ والے بولتے ہیں یہ بدھا آئیز ہے ایسے لوگ ہر چیز کی پرکنے کی ان کے اندر ایک کلہ ہوتی ہے کافی تیز مائنڈ کے ہوتے ہیں لائٹ میں ان کو سب کچھ ملتا ہے لیکن تھوڑا سا سنگھرس کرنا پڑتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم ان کی ریخاؤں کو دیکھتے ہیں جیسے کی ریخاؤں کو یہ جو ریخہ ان کی ہردے ریخہ ہردے ریخہ جب سنی کے مورن سے ہو کر چلتی ہے تو ایسے لوگ اپنے کام پر بھی سواس رکھتے ہیں دوسروں کے کام میں انٹرفیر نہیں کرتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے کام کو پروپر کرنے کی پرکریاں رکھتے ہیں دوسروں کو دخل انجاد ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے اور یہ لائپ میں ٹائم ٹیبل کے بڑے پکے مانے جاتے ہیں اب اس ہٹ لائن پر دو ہمیں چن موجود ہے جو کی ان کے تھوڑی سی گڑوں کو گھٹا رہے ہیں پہلا یہ بدھ کے پربت پر جب یہ چن موجود ہوتا ہے تو ایسے بیکت کا جو ہوتا ہے تھوڑی سی دانت کی پروپلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی دکت محسوس ہوتی ہے داتوں سے خون آنے کا سنکیت بتا رہا ہے دوسرا جو سائن ہے یہاں پر سن کے مونڈ پر یہ جو سرکل ہے اس ہمارے ہردے ریکھا پر تو یہاں پر اسیج کے بارے میں درس آ رہا ہے کہ ایسے بیکت جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی آگ کی پروپلم ہوتی ہے اور کئی بار ان کو تھوڑی سی آگ کا جو روشنی کا ہے گھیرہ سرکل کے روپ میں تھوڑی سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس چیز کا سنکیت بتا رہا ہے اب اسی کے ساتھ ان کے ہم جیون ریکھا کو دیکھتے ہیں ان کی جیون ریکھا تھوڑی سی سکر پروت کی طرف موڑ رہی ہے جب جیون ریکھا سکر پروت کی طرف دیکھتی ہے تو ایسے بیکت جو ہوتے ہیں گھر پریوار کے ساتھ کمبینیشن بنا کے چلتے ہیں اور گھر کے پرتین کا کافی اتردائی تو بنتا ہے کہ لائپ میں کہیں بھی رہتے ہیں لیکن گھر کے ساتھ ان کا لگاؤ ہوتا ہے اور اگر یہ گھر سے دور بھی جاتے ہیں تو ایسے بیکت جو ہوتے ہیں ہمیشہ گھر کی چنتہ رکھنے والے ہوتے ہیں صبح سے اگر ہوتے ہیں تو سام تک گھر کی فکر کریں گے گھر کو پھون وغیرہ کر کے پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کنڈیشن کیسے ہیں اب اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور سائن دیکھتے ہیں ہمارے اس جیون ریکھا کے ساتھ جڑ کے چلتے ہوئی یہ ہماری مستق ریکھا ہے مستق ریکھا جیون ریکھا کے ساتھ جڑ کے چلنے کا مطلب یہاں اس چیز کو درس آ رہی ہے کہ ایسے بیکت جو ہوتے ہیں کمبینیشن صبحاؤ کے ہوتے ہیں ہر کام کو گھر پریوار کی طرف کمبینیشن بنا کے چلتے ہیں جوڑ کے چلتے ہیں ہر ایک چیز کو کمپرو مائیز نیچر سے دیکھ کر چلتے ہیں اب اسی کے ساتھ ان کی مائنڈ لائن اچ منگل تک پہنچ رہی ہے اس کا مطلب ایسے لوگوں کا جو تھوڑا سا گصہ ہوتا ہے کافی زیادہ کی ماترہ درس آ رہا ہے کیونکہ اور یہاں کیا پربط جو ہے ابھار لیے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو دوستی ہوتی ہیں اور تھوڑی سی اگر ان کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اپنے دوستوں کو دور ہو جاتے ہیں ان سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو سپریٹ کر لیتے ہیں اور جس کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو کافی اچھے سبحاؤں سے ملیں گے ان کا مان سممان کریں گے بہت بہتر ڈھنگ سے اور ایسے لوگ تیبر بدھی والے ہوتے ہیں ہر چیز کی پرک کرنے کی ان کے اندر ایک کلا ہوتی ہے سامنے بیٹھا والے بیکت کے من کی گہرائیوں کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اور یہاں پر اب ان کے ہم بھاگ کی ریکھا کو دیکھتے ہیں بھاگ کی ریکھا اگر ان کی یہ کیتو کے پربست سے چل کر مستق ریکھا تک پہنچ رہی ہے اس کا مطلب انہوں نے جیون میں اب تک جو بھی کام کیے ہیں اپنے خود محنت کے بل پر اپنے کارج سیلی کو اپنے دھم پر کیا ہوگا اور جیون میں جو بھی روزگار کا اثر ملا ہے اپنے کام کی بیس کو ان کی اپنے کرم ہے اپنے پیس میں کسی اور کا کوئی زیادہ کر رہی ہے یہ یہ نیمڈ کا جو منگل ہے یہ کافی بہار ہوئے ہیں اس کے اوپر کافی راہو ریکھاؤں کا وار ہے جب راہو ریکھاؤں کا وار ہوتا ہے تو جیون میں تھوڑی سی گسے کا کارل بنتا ہر بات پہ انسان کو اتنا گسے کا پریسر بناتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو چڑھ ہو جاتا ہے اس کے اندر گسے کا سوابھاؤ آ جاتا ہے اب یہاں پر منگل کی ریکھائیں دو تین بار ان کو کاٹ رہی ہیں تو لائف میں اتنے ان کی جندگی میں اسٹھتی کریٹ ہوئی ہے کہ یہ دو بار اپنے لائف سے اتنے پریسان ہو گئی ہوں گے کہ دو بار ختیہ کرنے کی کوشیز بھی کی ہوگی اب اسی کے بعد ان کا دوسرا سوال تھا ہماری سادھی دوسری کم ہوگی تو پہلی سادھی ان کی جو ہمیں یہاں پہ دکھ رہی ہے یہ پہلی سادھی ان کی ٹونٹی ٹوپے ہوتی دکھ رہی ہے اور دوسری سادھی جو ان کی ہے ٹونٹی سی بن میں ان کی سادھی ہوتی دکھ رہی ہے تو ان کا جو پانچ سال کا گئی پہ ان کی لائف میں کافی تناؤ پون شتی رہی ہے اور اس میں کافی راہ ریکھاؤ کا وار ہے اب ان کی جو پہلی سادھی ہے وہ ٹوٹنے کا کارن دھوڑتے ہیں جیسے کی ان کی جو بیوہ کی ریکھا ہیں بیوہ کی ریکھا یہ بیوہ کی ریکھا جب بھی بیوہ کی ریکھا کے اوپر کوئی حل چل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بگن بادھائیں آتی ہیں بیوہ ریکھا جتنی سندر رہو ریکھاؤں کا وار نہ ہو وہ کروش نہ ہو اس میں کٹی فٹی نہ ہو تو یہ لائف کافی اچھے مانے جاتی ہے اور جندگی مجھ کو سارے سکھ صبدھائی ملتی ہیں لیکن اگر لائف خراب ہوتی ہے تو ہم اپنے بیوہ ریکھا کو دیکھتے ہیں اب جیسے ان کی بیوہ ریکھا ہردے طرف ریکھا کی طرف جھک رہی ہے اس کا مطلب ان کا جو پہلے والی میری تھی کافی ان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ اپنی جندگی میں کافی دوری بنائی تھی ایک دوسرے کے دور ہو گئے تھے سادی کے تھوڑے سے دن کے بعد ان کی ریکھا ہوئی ہردے ریکھا کو کاٹ بھی رہی ہے اس کا مطلب ان کے جو مائنڈ میں پہلا کھال آیا تھا مائنڈ سے سپریٹ کرنے کا آرہا اور ہردے نے اس بات کو ایکٹی بیٹ کیا اس کی بات کو سمجھا لیکن مائنڈ نے اس پروپر چیز کو سمجھنے سے دور کر دیا کی مطلب یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ہمارا اور ہسپینڈ وائب کے جو بیچ کا تناو ہے وہ کافی گہرہ ہو گیا تھا اسی کی وجہ سے انہوں نے جو پہلا رسطہ ان کا ہوا تھا وہ دائی بورس میں یہ پریورتن ہو گیا تھا اب ان کا ہم دیکھتے ہیں آگے کہ تھوڑے سکھ سبیدھاؤں کے بار میں جیسے کہ ان کا سکھ کا یہ جو پربت ہے کافی اٹھا ہوا ہے ایسے لوگ جیون میں ہر چیزیں جو سکھ وائلی چیزیں ہوتے ہیں ان کو پرابت کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھے کپڑے پہنے کا سوک گھومنے کا سوک کھانے پھینے کا جو ان کو ٹیشٹی کھانا ہوتا اس کو کھانے کا سوک مطلب ان کی جو کلا ہوتی ہر سندرتہ سے ہوتی ان کو سندر والی چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں اور ان کے زیون میں کافی آگے کا جو لائف ہے کافی بہتری نظر آ رہی ہے اچھی نظر آ رہی ہے اور یہ شکر کی کلا کو اور بڑھا رہی ہے ایسے لوگ شکھوں اب اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا مون کا پار دیکھتے ہیں مون کا پار دیکھ رہی یہ مون کا چھترہ یہ دبا ہوا ہے جب مون کا چھترہ دبا ہوتا تو ایسے لوگ تھوڑے سے مائنی کے اوپر پریسر پڑھنے پر یہ چنتی سوہاو کے ہو جاتے ہیں ان کی رونی جیسی استhti بن جاتی ہے سپریٹ ہو جاتے ہیں گھر میں کسی سے ان کی بول چال کافی حد تک کم ہو جاتی ہے سپریٹ ہو کے رونے کا کام کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو اتنا سوچ میں ڈال لیتے ہیں کہ میری لائف سے جو ہے ایک اندھیرہ سچ آگیا جندگی سے کافی دور جانے کے بارے میں یہ چیزیں درس آ رہی ہیں اور یہاں پہ چندر کا یہ جو چھیتر ہے اگر یہ نیچے کے طرف تھوڑا سا جھوکاؤ لیے ہوتا ہے تو اس چیز کے بارے میں بتا رہا کہ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا گانے کا بھی سوق رہا ہے اور ان کو گانے سننے کا کافی سوق پیدا کرتا ہے یہ چیزیں تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات